اسلام علیکم to my youtube family آج کی ویڈیو میں آپ کو ڈیش واشر کلیننگ کے بارے میں بتائیں گے ڈیپ کلیننگ ڈیش واشر کی ایک کافی میسی ڈیش واشر ہے یہ آپ دیکھیں اس کی آٹو اور مینول دونوں کلیننگ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے ڈیش واشر کلیننگ کے لیے سب سے پہلے ہم اس کی باہر نکال لیں گے اس کے باہر سب سے پہلے یہ جالی اس کو ہم باہر نکال لیتے ہیں اور اس کو پہلے باہر نکال لیں گے اور اس کو پہلے باہر باش کر لیں گے اور یہاں سارٹ ایڈ کرنے کا طریقہ ہم نے بتا رہا تھا ساتھ ہی ہم اس میں سارٹ بھی ایڈ کر لیں گے سارٹ اس لیے ایڈ کر لیں گے کیونکہ ہی ڈیش واشر کلین ہوگا تو جو سارٹ ایکسٹرا گر جاتا ہے وہ بھی ساتھ ہی صاف ہو جائے گا اس کو میں نے پرانی ایک ٹوٹھ بریش کی مدد سے اور سرف ڈال کے اس کو میں نے دھولی ہے اب یہ جالی اس کے اندر فکس کریں اس کو واپس یہاں پہ سیٹ کریں گے بس بلکل آرام سے یہ سیٹ ہو گیا زیادہ اس کو زور لگانے کی ضرورت میں ہوتی ہے بلکل کھل بھی آرام سے جاتا ہے بلکل کھل جائے گا اور اس طرح سے بلکل کھل جائے گا اب ہم اس میں سارٹ ایڈ کر لیتے ہیں تاکہ جب اس کی کھلیں گے تو سارٹ ایڈ کر لیتے ہیں جو سارٹ ایڈ کر لیتے ہیں سارٹ ایڈ کر لیتے ہیں اس کو واپس ٹ paw sent ایڈ کر دیو اس کے لئے یہ بہت زیادہ مسی ہو گیا ہے کوشش کیا کریں اس کو دس پندرہ دن کے بعد ایک دفعہ ڈپ کلین کر لیا کریں سالٹ ہم نے اس میں آئیٹ کر دیا ہمیں اس کو مکس کرنا بھول گی تھی سالٹ کو ایک دفعہ آئیٹ کرنے کے بعد پھر سہران سے کسی بھی چیز کے ساتھ اس کو مکس کر لیں ہلکا سا اور پھر اس کو بند کر دیں اب ہم اس کو مینور کلیننگ کریں گے جیسا میں نے بھی آپ کو بتایا کیونکہ یہ ڈیس وارش ہے اندر سے کھوٹ کلین کر لیتا ہے لیکن جیسے اب یہ جگہ ہیں تو یہ جگہ خود سے کلین نہیں ہوتی ان کو ہمیں ہور کرنا پڑتا ہے تو یہ ایک سپنج کی اوپر میں نے لیکوڈ ڈال دیا اس کو سمپلی ہم اس کو کیونکہ یہ بٹن کافی چکنیں ہوتے ہیں چکنائی بغیرہ جہاں پہ لگتی ہیں اور یہ بہت جلدی یہ جگہ اس کی گندی ہو جاتی ہے یہ ساری سائے ہم ساف کر کے اس کو سافپانی کے ساتھ میں واش کر لوں گے اچھا اب ایک دفع میں نے یہ کر لیا سپنج کو واش کر کے اس کے ساتھ میں اس کو دو تین دفع ساف کر لوں گے اس کے اوپر بہت سارا پانی آپ نے نہیں ڈالنا کیونکہ یہ پینل اور پینل خراب ہو سکتا ہے ویسے تو پینل ایسے بنا ہوا ہے لگتا تو نہیں ہے کہ اس کو پانی سے کچھ ہوگا لیکن پھر بھی بہتر ہے کہ آپ اس پہ زیادہ پانی نہیں ڈالیں اس کو میں نے اب ایک ساف کپڑے کے ساتھ اچھے طرح سے ساف کر لیا ہے اب اس کے اندر ایک ٹیبلٹ یہ فینس کی ٹیبلٹ ہے یہ کوئی اموشنل ویڈیو نہیں ہے کیونکہ میں یہ ٹیبلٹ ہوں اس لئے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ ٹیبلٹ ہم نے اس میں ڈال دی اس کے بعد اس کے اندر سے جو ہم نے دائک میں کالا تھا اس دائک کو واپس اندر لگا دیں گے تاکہ جب دائکی بھی اچھے اب اس کے اندر ہم تھوڑا سا رنز ایڈ ایڈ کر دیتے ہیں کیونکہ وہ تھوڑا ختم ہوا تھا یہ یہ ہے میں اس دیشواسر کی اٹھتا ہے اس کو میں اٹھیں گے اندر اٹھیں گے دائیکے جو ہونٹ میں اس کے اوپر آمد لیکن میں ٹھال دیشواسر کی اٹھیں گے اس دیشواسر عریکہ سکی پر اٹھیں گے اور اس کے اوپر یہ اسٹیکر ہے اپنا فارس سے مکھے اٹھانے والے کے لئے والے 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 والعمل ویرائے ہمارے پاس ہمارے پاس ہے پی فور ہے یہاں پی فور ہے ہم اس کو پی فور پہ آن کر کے پی فور پہ دو گھنٹے اٹھالیس منٹ کا ٹائم ہے ہم اس کو پی فور پہ چلا دیں گے اب یہ خود ہی دو گھنٹے اٹھالیس منٹ کے بعد اندر سے بلکل ساف ہو جائے گا اور باہر سے ہم اس کو مینولی کلین کر لیں گے اب یہ گلاس کلینر ہے اس گلاس کلینر کے مدد سے اس کو ہم باہر سے اچھی طرح ساف کر لیں گے اس کا چائر لوگ بھی آن کر دیتے ہیں چائر لوگ آن ہوں گیا اب اس کو بس اس کپڑے کے مدد سے میں اچھی طرح سے جیسے ہم آم سیشہ وغیرہ ساف کرتے ہیں اس کو ہم اچھے سے ساف کر رہے ہیں دیکھیں 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 ر exhibition سے اچھے ماں کیلئے شاہش بھی آنا یہ ہے وہ بلکل شیعبر ہے جس طرح سے یہ باہر شاہ بھی آنا جب یہ ٹائم ختم ہوگا تو میں آپ کو اندر سے دکھاؤں گے اندر سے بلکل آل سے ہی ٹائن کریں گا یہ یہ چنابلی شواشر بند ہو چکا ہے اس کو میں آپ کو کھول کے چیک کر آتی ہوں بلکل صاف ہو گیا ہے اور اتنی اچھی اس میں سے خوشبو آ رہی ہے یہ دیکھیں نا بلکل صاف ہو چکا ہے بوٹل ہم نکال لیتے ہیں یہ خالی ہو گئی ہے یہ دیکھیں نا اس کے اندر جو ویکس پہ رہا ہوا تھا وہ ویکس خود ہی کرم پانی سے نکل جاتا ہے اور پھر اس کے اندر جو لکویڈ ہے وہ خود ہی نکل جاتا ہے اس میں سے آئے ہوف آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ